سعودی عرب آزاد جمعو کشمیر یونیورسٹی کنگ عبداللہ کیمپس اور کنگ عبداللہ ٹیچنگ اسپتال مان سہرہ کو طبیعی آلات کی سپلائی اور تنصیب کرے گا اسلام آباد میں منقضہ کانٹریکٹ سائن کرنے کی تقریب میں پاکستان کے لیے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا کہنا تھا کہ معاشی اور اقتصادی صحت اور تعلیمی میدان میں اپنا تعاون جاری رکھیں گے سجاد کازمی کی ریپورٹ دوزار پانچ کا زلزلہ ہو یا کوئی بھی آفت سعودی عرب کا تعاون جاری ہے سعودی عرب آزاد جمعو کشمیر یونیورسٹی کنگ عبداللہ کیمپس اور کنگ عبداللہ ٹیچنگ اسپتال منسیرہ کو ٹی بی آلات کی سپلائی اور تنصیب بھی کر کے دیکھا کنٹریکٹ سائن کی تقریب میں وائز چانسلر آزاد جمعو کشمیر یونیورسٹی پروفیسر محمد کلیم عباسی کا کہنا تھا سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا پاکستان کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں کھڑے تھے اور رہیں گے سینٹر شبلی فراز نے کہا زارہ کی مقین صحت و تعلیمی قبرج سے محروم تھے اس پروجیکٹ سے مقامی لوگوں کو آسانی ہوگی ہیلتھ قبرج شاید اتنی بہترین نہیں تھی جس طرح کہ ہمارے ملک میں یہ طریقہ بن گیا ہے کہ خاص مین شہروں میں آپ کو جانا پڑتا ہے صحت کی فرسلیٹیز حاصل کرنے کے لیے تقریب میں ازاد جمعو کشمیر کے وزراء کے پی کے وزارت خزانہ اور وزارت منصوبہ بندی کے حکام نے بھی شرکت کی کیمروین شایان کے ساتھ سجاد کازمی سچ نیوز اسلام آباد